موجلے کے کوپا گن تھانا چھترے کے خلیل پورا محلے میں نگرواسی دورا پاکستان کے کوئٹا میں 11000 مسلمانوں کے قتلیام کو لے کر ایک جلوس نکالا گیا جس میں کوئٹا کے سہیدوں کو سردانجلی ارپیت کر انہیں انصاف دلانے کی مانگ کی گئی ساتھ ہی آکروسیت لوگوں نے پاکستان سرکار کے خلاف مرداباد کے نعرے بھی لگائے بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو پاکستان مرداباد 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 پاکستان مرداباد 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 ہم کوئی آلوی ایڈیا کے سامنے اس قطعہ کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اس بات کو انداریو کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل ان قاتلوں اور مجھنیوں کو پیپر ایک ریدار تک پہنچائے شیعہ آزار اور پاکستان میں نہائی امپسند اور بہت ہی غیر مرداباد ہیں جن کی جانتی حفاظت حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے آپ جانتے ہیں پاکستان جب سے قائم ہوا ہے وہاں درشترگی کی مرسلیاں چلتی رہی ہیں بہت زیادہ کارمان میں شامل ہونے والے دائش کے شامل ہونے والے 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 جن کی پاکستان سے تعلق کرتے رہے ہیں مگر اموان خان جو موجودہ حکومت ہے وہ ارمان کی قیام کے دارے کے ساتھ آئی تھی اور درشترگی کی خاتمے کے دارے کے ساتھ آئی تھی لہذا اس حکومت میں یہ قتل عام ہونا نہائیت ہی شہرنان اور رضیمت کبائی سے ہم حکومت پاکستان اور وزیراعظم پاکستان لیمان خان سے پوری قرضوح اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ این مجرموں کو خرائے واقعی صدر دی جائے اور ان کے اہل خانہ کے لیے تسکین کا سامان قرآن کیا جائے اور پاکستان میں تمام خلیتوں بلخصوص شیعہ اور شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے تحقیق اس کو یقینی بنایا ہے تو گھڑ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جن جاتا ہے یعنی ظلم جوا ہے کبھی باقی نہیں رہا سکتا اس لیے کہ ہمارے رسول اللہ اور پرافیٹ جوا ہے حضرت محمد عشبہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان سے ایک حدیث ہے کہا کہ الملک کو یبقا علالکفر ملک جوا ہے کفر پر تو باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم کو باقی نہیں رہ سکتا اور دیسا کیا بھی مولان وصول اپنی مجلس میں جو ہے کتاب فرما رہے تھے اور وہ نے بہت سارے ظالمین کی مثالیں دی کی چاہے وہ سیریہ کے حسین مغارف ہو چاہے وہ زیدال عبدی ہو چاہے وہ نیبیہ کے کربل قضافی ہو چاہے وہ ایراب کے صدق حسین ہو جو بھی ہے ظلم جو ہے ظلم کا جو ہے نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے ان کو مٹنا ہے سب ہو جانا ہے اور چودہ سو سان سے دے کر آج تک ہم نے یہی نے کہا کہ ظالمین کا عرصہ بہت ہی بڑا ہوا ہے کیا کہ پاکستان کا قیام جو ہوا تھا یقینہ نے ایک ظلم کی بینا پر ہوا تھا اور جب سے قیام پاکستان ہوا ہے آج تک اس سرزمین کو سیچنے کے لئے پانی نہ ملا سوائے کھون گے اور خون بھی صرف بے گناہوں کا خون اور ہم ہم کو چاہے ہو عمران خان ہو یا علیہ خان رہے ہو یا لیہیہ خان رہے ہو جو بھی رہا ہو یا زیاؤں دھن رہے ہو ہم کو سوائے دھنا کے ان سے کچھ ہم کو حاصل دے گیا لہذا آج ہم کو اسے بھی کوئی امیر نہیں ہے لیکن ہاں اس کے باوجود بھی ہم کو اگر کسی سے امیر ہے تو اپنی ڈور بیٹ سے ہے ہندوستانی حکومت سے ہے اور یہاں کے پرائیم میشن سے ہے یہاں کے صدق سے ہے کہ یہ ہماری بات کو وہاں تک کنچائیں وہاں تک نہیں بلکی یو ایزر تک کنچائیں اور اس بات پر رہے ہیں کہ صرف پاکستانی میں نہیں بلکی دنیا دنیا میں جہاں کے دیر ظلم ہو رہا ہے شیوری کے اخلاف نہیں کسی بھی قوم کے اخلاف پر ہو رہا ہے تو اس کے لیے آواز دھائیں اور ہم آپ کے ساتھ آئیں اور اس کی برکور مذہبت کرتے ہیں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں موسیقی